بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بخت زمانی صفزی آپ کرنٹ افیرز سپیشل دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان ٹیلیویزن پشاور سنٹر سے ناظرین ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلہ جاری ہے تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کی پیش قدمی اور ان کی جانب سے مختلف ازلا پر قبضہ کرنا یا کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ عید کا موقع پر جبکہ صدارتی محل میں عید کی نماز ادا کی جا رہی تھی تو کچھ راکٹس فائر کیے گئے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف حلقوں کی جانب سے یعنی افغانستان میں جو مختلف حلقیں ہیں ان پر ہم تفصیل سے بات بھی کریں گے مختلف قسم کے بیانات سامنے آئے گزشتہ دنوں افغانستان کے صدر اشرف غنی کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر بات بھی ہوئی اور اس باتچیت کے دوران امریکی صدر نے افغانستان کے صدر کو ایک بار پھر یہ یقین دہانی کروائی کہ افغانستان کی تعمیرینوں کے حوالے سے ان کی سیاسی اور سفارتی سطح پر ان کی امداد جاری رکھی جائے گی ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے بعض حلقوں کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے کچھ منفی خیالات اور بیانات بھی سامنے آئے ہم اس حوالے سے بھی کوشش کریں گے کہ بات کریں پاکستان کا اس حوالے سے بھی ہمیشہ ایک مصبت کردار رہا ہے اور پاکستان کے ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ افغانستان میں امن ہو کیونکہ افغانستان کے امن سے پاکستان کا امن جڑا ہے اور پاکستان بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ ہم افغانستان کے حوالے سے امن میں تو حصہ دار ہیں لیکن اگر جنگ کی بات ہوتی ہے تو ہم اس حوالے سے ہمارا کوئی کردار نہیں ہے اور ہمیشہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس حوالے سے ایک غیر جانب دارانہ طور پر اس ساری صورتحال کو دیکھیں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس پہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کی بھی نظر ہے لیکن اس وقت خطے کی جو ایک بہت بڑی طاقت ہے چین وہ بھی اس ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جب امریکی فوج کے انخلا کے بعد جو خلا پیدا ہوگا اس خلا کو پاکستان کیسے دیکھتا ہے چین اس کو کیسے دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے باقی جو پڑوسی ممالک ہیں وہ اس ساری صورتحال پر کیسے نظر رکھے ہوئے ہیں تفصیل سے ہم جائزہ لیں گے ان سب ایشیوز کا اس پہ بات کریں گے تفصیل سے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چروہ میرے دائیں جانب ہمارے مہمان ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیر ریٹائر سعید اللہ خان صاحب سعید صاحب آپ کا شکریہ آپ نے وقت دیا ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالروف صاحب جو چیئرمین ہیں شعبہ سیاسیات جامعہ پشاور کے ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی حسام دید کہتے ہیں اور ہمارے تیسرے مہمان عمران خان صاحب ہیں جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں انٹرنیشنل ریلیشن ڈیپارٹمنٹ سے وابستائیں سر آپ کا بھی شکریہ بریگیڈیر صاحب سب سے پہلے اگر ہم آپ سے باتچیت کا آغاز کریں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے جو امرجنگ سیچویشن ہے اس وقت افغانستان میں جو کرنٹ سیچویشن ہے اگر آپ اس حوالے سے ذرا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے کیونکہ پھر اس کو لے کر ہم آگے جلیں گے باقی جو مہمان آنے ان کو بھی ہم گفتگو میں شامل کریں گے آپ ہمیں ذرا ایک اوورویو دے دیں اس وقت تک کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے اور ایک طرح سے خطرناک اور پیچیدہ صورتحال وہ سامنے آ رہی ہیں جس میں جب امریکنز نے اچانک انخلاقیا افغانستان سے باگرام ایئر بیس سے اور اس میں جنرل کوستانی کے بقول کے ان کو چار گھنٹے بعد پتہ چلا اور رات کو اندیرہ تھا لائٹس آف کر رکھی تھی اس وقت سے لے کر آج تک تالیبان کی پشکیت میں وہ بڑے ایک سپیڈ سے ہو رہی ہے اور آج کا جو بیان ہے سپوکسمن جو ترجمان ہے امریکن حکومت کا اور ان کے جو سینئر فوجی آفیشل ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً افغانستان کے پچاسی فیصد حصے پر تالیبان قابض ہو چکے ہیں قابل کے علاوہ اور کچھ وسطی جو ظلے ہیں ریاستیں ہیں ان کے علاوہ اکثر اور بیشتر مقامات پر تالیبان قابض ہیں اور ان کے سامنے کوئی اتنی بڑی مزاہمت بھی نہیں ہو رہی ہے خود سے امریکن حکومت کا یہی کہنا ہے کہ ان کے نکلنے کے تقریباً کوئی چھ مہینے کے اندر اندر قابل افغان حکومت وہ تبدیل ہو جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس کے بعد برسر اقتدار آتا ہے پاکستان حکومت کی کوشش یہ تھی کہ تالیبان کو اور افغان حکومت کو مختلف دڑے جو ہے وہ ان کو مذاکرات کے میز پر لا کے بٹھا دیں اور امریکن کے نکلنے سے پہلے یا نیٹو کے نکلنے سے پہلے ان کے آوست میں کوئی ایسی حکومت قائم ہو جائے جو وسط مدتی ہو یا نگران حکومت ہو وہ قائم ہو جائے تاکہ یہ جو انخلاء ہے اور انخلاء کے بعد جو حکومت کی تبدیلی ہے وہ افغان عوام کے مفاد میں ہو وہ امن کے مفاد میں ہو اور وہ ایک طرح سے سمود طریقے سے سر انجام پائے بدقسمتی سے وہ ہو نہیں سکا لیکن اس کے بعد سے جو پاکستان حکومت کا ایک سٹانس ہے جس میں وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ وہ اب ان لوگ کے ساتھ افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو بھی افغان عوام فیصلہ کریں گے پاکستان ان کے ساتھ ہوگا وزیر خارجہ کا بھی یہی بیان ہے کہ یہ آپس میں مل بیٹھ کے جو فیصلہ کرے پاکستان اسی کے ساتھ رہے گا پاکستان آرمی چیف کا بھی یہی بیان ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کے امن کے مترادف ہے اس لیے وہ بھی یہی چاہتے ہیں تو پاکستان تو یہی چاہ رہا ہے لیکن دوسری طرف جو باقی حکومتیں ہیں جو علاقائی حکومتیں ہیں جس میں روس چائنہ اور ازباکستان پاکستان ایران کا کردار ہے وہ بھی اب آستے آستے نمائی ہوتا جائے گا اور اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں عبدالرحف صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق شعبہ سیاسیات سے ہم نے دیکھا کہ نائن الیون کے بعد جب یہ سارا کچھ ہوا پھر وہاں پہ ایک حکومت بنیا ایک پولیٹیکل سسٹم وہاں پہ وجود میں آیا وہ ہم کولیپس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ حال ہی میں طالبان کی جو مذاکراتی جو ٹیم ہے اس کے ایک اہم رکن ہے اور ان کے ترجمان ہیں سویل شاہین انہوں نے کہا ہے کہ ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم بلا شرکت غیر ہے افغانستان پر ہماری حکومت ہو ہمیں کیسی حکومت چاہتے ہیں کہ جس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی شمولیت ہو آپ ان کے اس بیان کو سیاسی طور پر کیسے دیکھتے ہیں اور افغانستان میں سیاسی مستقبل اور سیاسی استحکام کے لیے ان کی اس بیان کی کیا اہمیت ہے جی یہ جو جس بیان کی طرف آپ نے اشارہ کیا اگر سوہیل شاہین صاحب کا یہی موقف ہے اور طالبان کا یہی موقف ہیں تو یہ بہت خوشائد بات ہے اس لحاظ سے کہ جو بس منظر میں ہم دیکھیں تو یہی لگ رہا تھا کہ طالبان جو ہیں اپنے علاوہ شاید دوسروں کو موقع نہ دے اقتدار میں یا اختیار میں تو اور وہ بالقوت جو ہیں قابل پر قبضہ کر دیں لیکن یہ بیان اس لحاظ سے بہت حوصلہ افضاء ہے آپ نے اپنے گفتگو میں جس طرف اشارہ کیا تو تقریباً بیس سال افغانستان میں بہت کچھ ڈیولپمنٹ ہوا ہے جو اس سے پہلے کہ افغانستان سے بہت مختلف ہیں اس وجہ سے میرا خیال ہے اس لحاظ سے جو بھی پارٹیاں ہیں اس اس کانفلیکٹ کے ان سب کو وہ مد نظر رکھنا چاہیے اور اس میں یہ بات تے ہیں کہ وہاں پر ایک حکومت وجود میں آئی وہ بے شک بیرونی قوتوں کی وجہ سے ہو ان کے سپورٹ کی وجہ سے ہو لیکن اس کے بعد وہاں ایک دستور بھی بنا اس دستور کے تحت کچھ ادارے بھی بنے اور اس دستور کے تحت انتخابات بھی ہوئے ہمیں اس سے ہزار اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن بارحال کچھ چیزیں وہاں پہ وجود میں آ چکی ہیں اس وجہ سے ہمیں اس چیز کو اصولی طور پر ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا نے جب یہ اصول مان لیا ہے کہ جس حکومت کو عوام منتخب کرے تو انہی کو آقا حاصل ہیں اس لیے یہ ہم اپنے ملک میں بھی چاہتے ہیں اور یہی ہم افغانستان میں اور قابل میں بھی یہی چاہیں گے کہ وہاں پر وہی حکومت ہو جس کو وہاں کے عوام چاہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان بیس سالوں میں ایسے گروہ بھی ہیں جن کو وہ جو سیٹ اپ ہیں وہ قابل قبول نہیں تھا لہٰذا اب یہ دو یہ جو صورت بن چکی ہیں اس میں نہ وہ پہلے والی کی بات پوری طرح مانی جا سکتی ہیں نہ ہی دوسرے گروہ کی جو بالقوت جو ہیں کسی چیز پر قابض ہوں لہٰذا اس مسئلے کو جو درمیانہ راستہ ہے وہ درمیانہ راستہ نکالنا پڑے گا اور جس بیان کی طرف آپ نے اشارہ کیا میرا خیال میں کچھ آثار اس میں دکھائی دیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم عمران خان صاحب کی طرف ہم جائے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کی بنسبت اگر ہم اس بار دیکھیں تو طالبان جس طریقے سے پیش قدمی کر رہے ہیں تو ان میں اس کی ایک حکمت عملی کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں جس طرح کہ ان کا یہ بیان کے ازلا کے حوالے سے تو ان کی ٹھیک پیش قدمی جاری ہے وہ اس پہ کنٹرول بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن جو چونتیس پروونشل کیپٹلز ہیں جو صوبائی دارالحکومتیں ہیں اس حوالے سے ان کی طرف سے ایسی کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کی جو سٹریٹیجک جو آگے جو وہ بڑھ رہے ہیں مطلب جس سکمت عملی کے تحت وہ بڑھ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ جس طرح چمن بارڈر پر انہوں نے کنٹرول حاصل کیا اس باکستان تاجکستان ایران یعنی جو سرحد ہیں جہاں جہاں پہ باقی ممالک کے ساتھ پروسوی کے ساتھ ملتی ہیں وہاں پہ انہوں نے کنٹرول حاصل کیا یا حاصل کرنے کی کوشش کی وہاں پہ انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا آپ ان کی اس سٹریٹیجی کو کیسے دیکھتے ہیں اسلام علیکم پہلے شکریہ آپ نے مجھے آپ پہ مدنو کیا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹریٹیجی ہے ان کے دو امپورٹنٹ ایکسپیکٹ ہے ایک 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 نووک ایکسپیکٹ ہے اور ایک سٹریٹیجک ایکسپیکٹ ہے جو چوک پوائنٹ ہم انہیں کہہ سکتے بارڈر پوائنٹ نے کہہ سکتے جا ٹرانزیٹ روٹس کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں یہاں سے تو ایک طالبان کی جو اکنامک سٹرنٹھ ہے وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہونی شروع ہو جائے گی دوسری ایک ایفیکٹیو سرویلنس کے طور پہ بھی اب یہ کام کر سکتے ہیں افغان افغانستان جو چیز انٹر ہو رہی ہے کون سی چیز کہاں سے آ رہی ہے کیا آ رہی ہے وہ پراپرلی ان کے آہ کنٹرول میں ہوگی ایک کنٹرول میکنیزم سے چیزیں انٹر ہوں گی اور کنٹرول میکنیزم سے چیزیں آؤٹ ہوں گی تو یہ چیزیں ان کو ایک سٹریٹیجک لیوریج بھی آہ پروائیٹ کر رہی ہے اور اکنامک ایک آہ پرچنٹی بھی پروائیٹ کر رہی ہے دونوں طرف سے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ جنگ ہو یا پیس ہو آہ جو امپورٹنٹ چوک پوائنٹس ہوتے ہیں جو کنیکٹنگ پوائنٹ ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس پہ ایک اکانومی بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اور آپ کی سٹریٹیجک آہ پوزیشن بھی ڈیپینڈ کرتی ہے یہی پرٹیکولر پوائنٹ ہے جہاں پہ انٹرڈکشنز بھی ہوتی ہے اور جہاں پہ آپ ایک سموٹ فلو کو بھی انشور کرتے ہیں تو یہ ان کی ایک 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 پرودنٹ آہ وہ ہے سٹریٹیجی ہے جس سے یہ اپنے جو سراؤنڈنگ کے نائبرز کے جو کنٹریز ہیں جس طرح اوپر تاجکستان پاکستان یا ایران ہے یا اور بقایہ کنٹریز ہیں ان کو بھی یہ اپنی پریزنس فیل کروا رہے ہیں کہ ہم آپ کے بارڈرز تک پہنچ گئے ہیں اور آپ لوگوں نے you should take us serious کہ ہمیں seriously اور we are stakeholders ہم اس ریجنل جو سیٹ اپ مرج ہو رہے ہیں جس میں عموماً نائبرز کنٹریز بھی ریجنل پاورز بھی اس میں انوالو ہے ایکسٹریریجنل پاورز بھی انوالو ہے تو اس میں ہمارے جو اپنی position of strength سے یہ بات کرنے کی position میں آگئے ہیں جی پریگیڈیر صاحب یہ بات ہو رہے ہیں جس طرح ہم نے بات کی کہ سویل شاہین نے جو اے پی کو جو انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت بنے جس میں تمام جو stakeholders ہیں ان کا حصہ ہو ایک تو یہ بتائیے گا کہ ہم کیسے یہ identify کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی stakeholder ہے طالبان بھی stakeholder ہیں northern alliance بھی stakeholder ہیں تو اس میں افغان عوام کہاں پہ نظر آتی ہے آپ کو آیا وہ بھی stakeholders ہیں یا نہیں ہیں یا ان کو کیوں ignore کیا جا رہا ہے اور ہم کیسے identify کریں گے کہ آئندہ جو حکومت بنے گی اس میں جو شرکت اقتدار کا فارمولہ تے ہوگا اور اس میں جو stakeholders شریک ہوں گے وہ کون ہوں گے یہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ گروپ صرف طالبان اور افغان حکومت نہیں ہے گروپ کافی سارے ہیں اس سے پہلے بھی ایران میں جو ملاقات ہوئی تھی وہ سیاسی جماعت اس میں ساری شامل تھی اس کے علاوہ آپ نے بتایا جو شمالی اتحاد والے ہیں وہ شامل ہے اور افغان عوام کو کسی بھی طریقے سے ان حکومین ان گروپوں سے آپ الگ نہیں رکھ سکتے اور خصوصاً آج کل کے زمانے میں جو سوشل میڈیا کر زمانہ ہے جس میں افغان عوام کے آواز کو سنا جائے گا اور ان کے ووڈ کو خامخاصے بیچ میں شمار کیا جائے گا تو جو افغان عوام کی حکومت ہیں اور اس طفح جو طالبان کی اقتدار کے طرف یا افغانستان کے حکومت کے ساتھ یا دوسرے دروں کے ساتھ بیٹھنے کے طرف ایک جو مفاہمت کا راستہ وہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے تو لگ ایسے راہ ہے کہ اس میں سارے گروپ آپس میں ہو سکتے ہیں کہ اقتدار میں ایک شراکتی فرمولی کے اوپر یہ آگے بڑھ جائیں اور اگر یہی ہو تو یہ پاکستان کے مفاد میں یہ افغانستان کے مفاد میں اور یہ سارے خطے کے مفاد میں ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ ذہن میں ضرور رکھنا پڑے گا کہ طالبان جو آستے آستے بڑھ رہے ہیں وہ اپر ہینڈ ہے انہوں نے امریکان کے ساتھ جو مذاکرات کے وہ کامیابی کے ساتھ کے اور وہ اپنی بات پر قائم ہے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں طالبان جو ان کی پچھلی حکومت تھی اور وہ جو غلطیاں جو سرزد ہوئی تھی امید ہے کہ وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھے آگے بڑھیں گے تاکہ افغانستان کے آمن کا اور ترقی کا ایک راستہ نکل ساکتا ہے جی عبدالروب صاحب سیاسی طور پر اگر ہم دیکھیں تو حال ہی میں جو اشرف غنی اور جو بائیڈن کی جو ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے اور اس میں امریکہ نے ایک مرتبہ پھر ان کو یہ یقین دہانی کروا یہی کہ ہم سیاسی سطح پر اور سفارتی سطح پر آپ کی جو مدد ہے وہ ہم جاری رکھیں گے آپ سیاسی طور پر اس دعوے کو یا اس وعدے کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ کتنا مددگار ہوگا افغانستان کو موجودہ جو بہران ہے اس سے نکالنے میں جی اس میں اب یہ تو متعین کرے گا آنے والا وقت کہ وہ اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوتا ہے یا مذاکرات کے میز پر ہوتا ہے اب اگر وہ میدان جنگ میں فیصلہ ہوتا ہے تو اس صورت میں امریکہ کے اس امداد کے اظہار سے تو واضح ہیں کہ وہ فوجی طور پر ان کا کوئی براہ راست امداد نہیں کر سکے گا لیکن جو سیاسی طور پر سفارتی طور پر اخلاقی طور پر اور دوسرے ذرائع سے جو امداد ظاہر ہے ان کی ضرورت تو قابل کی حکومت کو ہیں اور یہ ان کے سروائیول کے لیے ان کے بقا کے لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سہی امران صاحب آپ چونکہ دیفنس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں سٹریٹیجک ایشیوز پر آپ کی نظر ہے بار بار جب ہم سٹریٹیجیکل اپروچ کی بات آتی ہے تو آپ کی طرف ہم آتے ہیں تو یہ جب سویل شاہین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بار اگر ان کو اقتدار ملا تو وہ ماضی کی نسبت مختلف ہوگا یہاں پہ خواتین سکول بھی جائیں گی آہ کام بھی کریں گی ان کو آزادی بھی ہوگی وہ سیاست میں بھی حصہ لیں گے لیکن بشرت ہے کہ وہ ہجاب یا ہیٹ سکارف جو ہے وہ پہنیں گے اس سٹریٹیجی کو اور یہ اس اناؤنسمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کچھ آہ لیڈرز ہوتے ہیں آہ لائک تالیبان بھی پولیٹیکل لیڈرز سے زیادہ کوئی مختلف نہیں ہے لیڈر اگر آپ الیکشن سے پہلے دیکھیں تو ان کے ایک اپنا منفیسٹ ہوتا ہے اور ٹال کلیمز ہوتے ہیں جن میں انفرد یہ کلیمز آپ اگر امریکن پریزیڈنٹ سے لے کے نریندرہ موڈی اور پاکستان ہر کنٹری میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اب یہ ان کے کلیمز ہیں اب یہ آہستہ آہستہ انہوں نے شریع آہ ان پلیس کرنا شروع کر دی ہے آہ اگر ان کو گورنمنٹ ملتی ہے اور یہ تھوڑا سا موڈیریٹ آہ ڈھگر پہ جاتے ہیں تو آئی ام آف آئی افریٹ کہ یہ اپنی جو پاپولیریٹی ہے جو انہیں اسلامی شریعہ کے بیسس پہ ان کو جو سپورٹ جو جو بھی ان کو سپورٹ مل رہی ہے وہ اسلامی آہ ایک خلافت سسٹم یا ایک شریعہ سسٹم کے بیسس پہ مل رہی ہے اگر وہ اپنے شریعہ کے ان لاز کو کمپرومائز کریں گے یا جس جو انہوں نے ریٹورک کریٹ کیا تھا اس ریٹورک پہ کمپرومائز کرنا آہستہ آہستہ شروع کر رہیں گے تو یہ اپنی پاپولیریٹی کو ان کے ارد گر جو ایک مخصوص ایک گروپ ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں سو آہستہ آہستہ وہ گروپ منتشر بھی ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ آہ جو چیلنجرز ہیں وہ بھی مرج ہو سکتے ہیں اور یہ ان میں ڈیویزنز کریٹ ہو سکتے ہیں تو آہ فاردہ ٹائم بین اس وقت کیونکہ انٹرنیشنلی ڈائلاؤگز میں ہیں نیگوشیئیشنز میں ہیں اور یہ زیادہ سے زیادہ اپنے صافٹ امیج کو آہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے بیان بیانات تک آہ تو اوکے لیکن اگر یہ پاور میں آتے ہیں اور پھر اگر یہ ایبسولوٹ پاور میں آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آہ آہ یہ پاسٹ سے کوئی زیادہ ڈیفرنٹ آہ جو ان کے بیہیورل پیٹنز ہوں گے اتنے زیادہ یہ تو پھر دیکھا جائے گا جب اگر ان کو یہ موقع ملتا ہے اور وہ اقتدار میں آتے لیکن یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم بریگیڈیر صاحب کی طرف جائیں اور ان کا کمنٹ ہم اس پہ لیں کہ اشرف غنی صاحب جب افغانستان کے صدر منتخب ہوئے پہلی مرتبہ تو ان سے بہت زیادہ توقعات تھی کہ ایک تو وہ افغانستان کی ترقی کے لیے استحقام کے لیے کام کرے گا اور ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے بھی ان سے یہ توقعات تھی کہ ماضی میں جو غلط فہمیاں افغانستان کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے پیدا ہوئی اس کا وہ کلا کما کریں گے جب دوسری مرتبہ اشرف غنی صاحب افغانستان کے صدر منتخب ہوئے تو ہمیں نظر آ رہے کہ وہ ان کے بعض بیانات جو ہیں بریگیڈیر صاحب بہت غیر ذمہ دارانہ ہے منفی خصوصا حال ہی میں انہوں نے جو طالبان کو ایڈریس کرتے ہوئے قبائلی جرگے سے وہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کریں گے ایک تو یہ بتائیے گا ہے ڈیورن لائن پہ چونکہ آپ کی نظر ہے آپ امن جرگے کا بھی حصہ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ سیٹل ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو گڑے مردے اکارنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو نہیں لگتا کہ چونکہ اشرف غنی کو افغانستان کے سیاسی مستقبل میں اپنا کوئی کردار اب نظر نہیں آ رہا تو وہ فرسٹریشن میں اور بوکھلاہٹ میں یہ بیانات دے رہے ہیں کہ یہ سوال نہائیت برواقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت اس سے زیادہ موضوع سوال اشرف غنی کے بیانات کے روشنی میں اور نہیں ہو سکتا ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جنرل راہیل شریف نے بڑی مخلصانہ کوشش ہے کی وزیر خارجہ نے بڑی مخلصانہ کوشش ہے کی وزیراعظم گئے افغانستان میں کھلے دل کے ساتھ ان کو افر کیا کہ جو پاکستان کر سکتا ہے موجودہ آرمی چیف کئی بہار گئے آئی ایس آئی چیف کتنی دفعے گئے افغانستان میں لیکن افسوس ہے کہ دوسری دفعہ اقتدار میں آکے بھی اشرف غنی پاکستان کے بارے میں وہ منفی رویہ ابھی تک رکھ رہے اور اس منفی رویہ سے اور اس منفی بیانات سے وہ باز نہیں آ رہے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ڈیورن لائن آٹھ اگست انیس سور انیس کو سائن ہوا تھا انیس سو انیس اگست سے لے کر آج کتی ہے ایک سو دو سال ایک سو دو سال ہو گئے اور یہ انگریز نے راول پینڈیم میں اس وقت سائن کیا جب اس سے پہلے افغانستان کے امیر عبد الرحمان نے چار دفعے انگریزوں کو خط لکھا کہ ہمارے ساتھ آپ یہ بارڈر ڈیسائیڈ کر لے افغانستان کا بارڈر تو نہ روس کے ساتھ کبھی ہے ڈیسائیڈ ہوا نہ کبھی سویت یونین کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا نہ افغانستان کے ساتھ ہوا نہ تاجکستان کے ساتھ ہوا نہ ایران کے ساتھ ہوا اب پاکستان کے ساتھ لکھی لکھائی ایک اگریمنٹ جو انہوں نے سائن کر دیا اور اس کے بعد اس اگریمنٹ کو دوبارہ انیس سو اکیس میں انہوں نے ان کے کہنے پہ انگریزوں نے امنٹ کیا اور اس کے بعد انیس سو چبیس میں جب امیر حبیباللہ خان آئے اور نہ صرف انہوں نے اسی کو منظور کیا تسلیم کیا بلکہ افغان حکومت اور افغان عوام کی اس میں سٹیک ہولڈر ہے اس کو ایک سو دو سال ہو گئے ہیں اس میں جو صرف اعتراض ہے وہ ایک ہندو پروفیسر تھا جس نے ایک دفعہ بیچ میں ایک اعتراض اٹھایا تھا اس کے علاوہ آج تک ڈیورن لائن کے اوپر کئی اور سے ویکیپیڈیا دیکھ لیں اس میں یہی انٹرنیشنل بارڈر ہے بلے یہ دس دفعہ کہے یہ اسمار کی بات نہیں کر رہے جو ہمارا اس سطح یہ کافی سارے اسے جو ڈیورن لائن کے اوز ان کو پاکستان سے دے گئے تھے اس کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ اس موقع پر جب پاکستان کی حکومت جب پاکستان کا وزیر اعظم جب وزیر خارجہ جب آرمی چیف جب وزیر اطلاعات ہر ایک یہی بات کر رہے کہ جو افغان عوام کا مفاد ہے وہ ہمارا مفاد ہے پاکستان کا آمن افغانستان کے آمن کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایسے میں پھر ایسے منفی بیانات دینا بکاس ان کے اوپاس اس وقت اور کچھ کہنا کو رہا نہیں اور ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی حکومت جلد یا بدے جانے والی ہے اور اب افغانستان کا جو مستقبل کا سیاسی جو منظر نامہ بنے گا اس میں میرے خیال میں اب چونکہ ان کی وہ عمر کی بھی ایسے حد پہ ہیں کہ جہاں پہ میرے خیال میں ان کو سیاست میں اب مزید ان کا کوئی کردار نہیں ہے عبدالعوب صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں جس طرح کہ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ افغانستان میں آمن رہے ہم اگر افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان کی قربانیوں کو دیکھیں دہائیوں سے وہ یہاں پہ ہیں یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں یہاں پہ دجارت کر رہے ہیں یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے جو طلب اور طالبات ہیں یہاں پہ میڈیکل کالجز میں انجینئرنگ انیورسٹیز میں یہ ساری قربانیاں ایک طرف لیکن اس کے باوجود جب بھی جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے اشارہ کیا ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنی منفی ذہنیت کی اکاسی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ظہر افشانی کرتے ہیں عمراللہ صالح کی بیان کی طرف آتے جو وہاں پہ کرتا دھرتا ہیں اور وہ بھی جب بھی ان کو موقع ملتے ہو پاکستان اور پاکستان کے جو ادارے ہیں اور پاکستان کی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگرچہ پوری دنیا مانتی ہے پاکستان کا ایک مضبط کردار ان کے اس بیان کو آپ سیاسی طور پر کیسے دیکھتے ہیں کہ کیوں وہ اتنی بھوکھلات اور فریسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں دیکھئے ہمارے جیسے ممالک اور ہم جیسے قومیں جو ہیں وہ جب اپنے ان کی اپنی ناکامیاں ہوتی ہیں تو اس کے لیے ایک آسان راستہ یہ اختیار کر دیتے ہیں کہ وہ کسی اور پر اس کی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں تو اس میں صرف افغانستان نہیں باقی ممالک بھی ہیں ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم اپنے بعض کمزوریوں کی وجہ سے اور بعض فار ایزامپل سیکریٹی لیپس کی وجہ سے یہ آسان راستہ ڈونڈ لیتے ہیں کہ ہم کسی اور پر الزام لگا دیتے ہیں میں اس کو ایک سیاسیات کے طالب علم کے طور پر جب دیکھتا ہوں یہ جو آپ نے کہا کہ جی تاریخی طور پر پاکستان نے یہ یہ اور اتنی قربانیاں دی ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو پناہ دیا ہے ہم نے اس وقت جو ہیں علامہ اقبال سکالرشپ جو ہیں کوئی دو آزار ہم سکالرشپ ان کو دے رہے ہیں پورے پاکستان میں اس کے علاوہ بھی پھر علاج کی سہولتیں سب کو معلوم ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پاکستانیوں نے پاکستان کے اہل دانش نے اور پاکستانی قوم نے کب اس سوال پر غور اور فکر شروع کیا یعنی کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس طرح کیوں ہوتا ہے یعنی اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور جب ہم اس پر سوچیں گے غور کریں گے تو کوئی راستہ بھی نکال لیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ اس سوال کو اس طرح ہم نے کبھی اٹھایا نہیں ہے یہاں پہ ہم جب خطے میں عمومی امن کی بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے پڑوسیوں کے حوالے سے یا ان کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بھارت کا بھی اس میں ایک کردار ہمیشہ رہا ہے اور بدقسمتی سے وہ ہمیشہ ایک منفی کردار رہا ہے عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس سارے جو ایشو ہے اس میں افغانستان کے حوالے سے بھارت کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں وہ تاثر تو یہ دیتا ہے افغان عوام کو کہ ہم افغانستان کو سٹیبلائز کر رہے ہیں اس کو استعقام کی طرف لے جا رہے ہیں ان کی طالبان کے ساتھ شاید کوئی ہمدردی نہیں ہے لیکن وہ چونکہ پاکستان کے خلاف ان کے ایک منفی سوچ ہے تو وہ وہاں پہ زہر اگلتا ہے اس سارے ایشو میں انڈیا کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں انڈیا کا کردار ابھی سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے دوہزار تین چار پانچ سے شروع سے بڑا نیگٹیو ہو رہا ہے انڈیا کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستان کیا گنس ٹو فرنٹ کو مضبوط کر سکے کابل اور ڈلی نیکسس اور یہ کوئی نہیں نہیں آپ اگر سیونٹیز میں جائیں تو اس وقت سے یہ گڑ جور آپ کو دکھائی دے گا اس وقت ماسکو بھی ساتھ میں تھا تو یہ ایک تھی اور یہ بڑے اچھے جو امریکن جو پولیسی میکرز تھے وہ ان چیزوں کو انہیں بڑا اچھے طریقے سے درات تھا ان کے ایک نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر تھے جیمی کاٹرز کے ڈاکٹر زبیگنو بریجنس کی انہیں نے دوہزار پانچ دوہزار چھے میں برملہ طور پہ امریکن گورنمنٹ کو کہہ دیا تھا کہ آپ کی ایک ناکامی افغانستان میں یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو انڈیا کا جو رول ہے وہ انشور نہیں کیا آپ کو اگر اپنی سٹیبلیٹی چاہیے تو آپ نے انڈیا کو تھوڑا سا سائیڈ لائن پہ رکھنا ہے اس سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں چار پانچ سال پہلے جب ٹرمپ ایک نیش سٹریڈیجی کے ساتھ آیا تو اس وقت بھی ٹرمپ نے انڈیا سے کہا تھا کہ آپ اپنے آرمی کو ڈیپلائیٹ کرے فار پیس میکنگ مکینیزم تو انڈیا کی اس وقت کی ڈیفنس منسٹر نے کلیرلی نہ کہہ دیا تھا اگر یہ اتنی خوات خیر خواتے تو اپنی ملٹریز کو پیس پرپرزس کے لیے انہوں نے کیوں ڈیپلائی نہیں کیا جب امریکہ کو اس وقت چاہیے تو وہ ویڈرال کر رہے تو ایک ایک سٹریڈیجی کے چاہیے تھی تو انڈیا کا جو صرف ایک مقصد ہے افغانستان میں وہ ان کی انٹائی پاکستان پالیسیز ہیں اور یہ انفارچنیٹلی ایک دونوں طرف سے ایک ریڈیکل تار سمرج ہو رہے ہیں آپ اگر انڈیا میں دیکھے تو ایک ہندوتوک کی تحریک اور ہندوسائزیشن انڈیا کا پروجیکٹ ہے جو سیکولر انڈیا ہے ان کے امیچ کو انہوں نے گلوبلی کافی ترنشکیا اور ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے جو ان کے الیکشن کمپینز اور ان کی جو پالیسی سٹریٹیجک سرکلز ہیں وہ انٹائی پاکستان ایکٹیویٹیز ہیں بھی ریسنٹلی بھی جو بہت ریسنٹ پاس پچھلے دو ویکس میں جو ایکٹیویٹیز ہوئی ان میں پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز نے راک انوالمنٹ کو اسٹیبلش کی اور کچھ ہم گرفتاریہ بھی کی اب اگر دوسری طرف آپ بارڈر کے چلے جائے افغانستان میں تو انفارجنیٹلی افغانستان کے الیکشن کا جو منفیسٹو ہوتا ہے وہ بھی انٹائی پاکستان ہوتا ہے پچھلے چچار صدیوں سے تین صدیوں سے جو بھی افغان لیڈر آ رہے ہیں ان کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اشرف گنی ہو یا احمد خرزائی ہو انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کو امریکان سرپرستی حاصل تھی ان کو امریکان ڈالرز پروائیڈ کر ان کو سیکیورٹی سپورٹ تھی ان کو ٹریننگز تھی ملٹری اسسٹنس تھی ساری چیزیں تھی یہ وہی امریکہ ہے جو انہوں نے کافی کم اس طرح کے پروجیکٹ یورپ میں جب ان پلیس کر آئے تھے انہوں نے پورا ایک یورپی یونیم اور ویسٹن یورپ کو ڈیولپٹ کیا جس میں آج جرمن اور پرانس اور اور امریکہ نے ایک خرب ڈالر جو ہے وہ وہاں پہ اچ سے زیادہ کی انویسمنٹ انہوں نے افغانستان میں کی لیکن افغانستان ایک بلیک ہول کے طور پہ امرج ہوا ثابت ہوا امریکہ کے لیے اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ ان کے جو لیڈرز تھے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ان میں جو ایک نیشنالیزم کا فیکٹرز ہے جو اپنی کنٹری سے محبت ہیں وہ انفارچنیٹلی نہ کر سکے اور یہ جس طرح سر پروفیسر صاحب نے کہا بھی ہے کہ انفارچنیٹلی ٹرڈ ورلڈ لیڈرز میں یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی میزریز جو ہوتے ہیں وہ دوسروں پہ پین کرتے ہیں اس پہ میں ایک ناول مجھے یاد آئے انیمل فارم جے انیمل فارم میں بھی یہ ایک ناول بڑے ڈیٹیل ناول ہے لیکن یہ ہی ہوتا ہے جو لیڈر ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ دوسروں کو الزام اس پہ پین کرتا ہے اسی طرح اشرف غنی ہے ان کے پاس اس وقت پولٹکس کیلئے نیشنالیزم کے طور پہ ڈیورنگ لائن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے انہوں نے پچھلے پان سالوں میں کچھ نہیں کیا ان کے انسٹیٹوشنز انہوں نے امپاورڈ نہیں کیے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹوشنز انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کے پاس امریکہ ملیٹری ایڈ دیتے تھے امریکن کو اکنومک ایڈ دیتے تھے یورپی یونین سے زیادہ ایڈ امریکہ نے اس خطے میں دیئے اور یہ ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں ناظرین کہ جب ہم بھارت کے حوالے سے بات کرتے ہیں بریگیڈیر صاحب پھر اس پہ تفسرہ فرمائیں گے کہ سیاسی طور پہ ان کی جو پختگی ہے وہ ہمیں اس لیے نظر نہیں آتی کہ ایک طرف تو وہ سنٹرل ایشن جو ممالک کے وہاں تک رسائی بھی چاہتا ہے افغانستان کے راستے لیکن اس کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اس کے پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کا اچھا ہونا ضروری ہے کشمیر کے مسئلے کا حل نکالنا ضروری ہے یہاں پہ امن میں اس کا کردار ہونا ضروری ہے بریگیڈیر صاحب ایک طرف وہ طالبان کے خلاف وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے لیکن جب حالات پلٹا کھاتے ہیں تو وہ پھر طالبان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں بھی ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تو پولٹیکل ایم میشیورٹی ہے اور دوسری طرف ان کا ایک دوغلاپن ہمیں نظر آتا ہے بھارت کا اس سارے مسئلے میں یعنی وہ امن کے لیے کوششوں کا حصہ ہونے کے نہیں ہے لیکن اس ساتھ ساتھ جہاں پہ تباہی ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے حالات خراب ہوتے تو اس میں اس کا کردار ہوتے ہیں بھارت کبھی بھی پاکستان کو مستحقم نہیں دیکھنا چاہتا انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں جب پاکستان کے پاکستان نے ممبرشپ کے لیے درخواست دی تو اس وقت افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کے خلاف دیا تسلیم نہیں کیا اس وقت سے لے کر آج تک بعد میں ہمارے وزیر خارجہ زفرالہ خان سر زفرالہ خان نے ایک دفنی مارکس دیئے تھے کہ آئیں افغانستان میں ہم ریفرینڈم کرواتے ہیں کہ وہ لوگ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ سہیں اس کے بعد جب اتنا اتنی دہشت گردی اتنی تباہی اور اتنی بربادی جو چار نسلوں سے ہوتے آ رہی ہیں جب یہ سارا الزام پاکستان پہ لگتا ہے اشرف غنی ہو حامد کرزائی ہو عمراللہ صالح ہو حمد اللہ معیب ہو جو بھی آتا ہے برسل اقتدار پاکستان نے یہ کیا پاکستان نے وہ کیا آئی ایس آئی نے وہ کیا سڑک کے اوپر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یہ بھی آئی ایس آئی نے کیا یہ بھی پاکستان نے کیا آخر کب تک یہ الزامات کا سلسلہ چلے گا بسد احترام کہاں کہ ہمارے تھرڑ ورڈ کے لوگ دیتے ہیں بیانات منفی بیانات یہ منفی بیانات کبھی پاکستان سے نہیں ہوئے نہ بھارت کے بارے میں اور نہ افغانستان کے بارے میں یہی بھارت نے ابھی جب امریکنز نکل رہے تھے اس وقت یہ اپنے سی سیونٹین تیارے لا کر اور اس میں یہ ویپن اور ایمونیشن لے کے آ رہے تھے کیا آپ افغانستان میں امن چاہتے ہیں یا آپ مزید ہتھیار لے کے آنا چاہتے ہیں سویت یونین کے نکلنے کے بعد جو افغان جو تیار تھا جو بارود تھا وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوا ستر ہزار بندیں ہم نے شہید کروا ہے چار نسلوں سے ہم نے معاجرین رکھے ہوئے ہیں اور اپنی مقدور پر کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے معاشی حالات اتنے ٹھیک نہیں ہے لیکن ان کو رکھا ہوا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کی مہمان نوازی میں کوئی فرق نہ آنے دیں اس کے باوجود انڈیا اس منفی کردار کے ساتھ کہ جاتے جاتے ہوئے بھی جب وہ اپنے را کے سارے ایجنٹس اٹھا کے لے جا رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے امونیشن اور ویپنز افغانستان میں ڈیلیور کیے اس کے علاوہ جب انڈو تبتین پولس کے گارب میں انہوں نے را کے سارے ایجنٹس لے کے آئے ہوئے تھے انہوں نے اتنے کونسلیٹ بنائے ہوئے تھے حرات میں کونسلیٹ کندہار میں کونسلیٹ جلال آباد میں کونسلیٹ سارے کونسلیٹ پاکستان کے ارگر اور سارے کونسلیٹ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے تو ایسا کب تک چلے گا امن نہیں چاہتے کیوں نہیں چاہتے کیا عوام کی اس خطے کی ترقی کے لیے آپ کوشش نہیں کرنا چاہتے یا ان کوششوں میں آپ شامل نہیں ہونا چاہیے آخر کب تک ہمیں کم از کم خطے کے ممالک کو مل بیٹھ کے یہی اور موجودہ صورتحال میں جو میکسیمم سٹیک ہورڈر ہے پاکستان سے زیادہ کسی نے قربانی نہیں دی پاکستان سے زیادہ کسی نے کوشش نہیں کی کہ ان کو لاکہ مذاکرات کے میز پر بٹھا دیں کہ یہ اپنا فیصلہ خود سے کر سکتے ہیں مذاکرات کے میز پر بٹھانے کے ساتھ ساتھ ہم تاریخی طور پر اگرچہ یہ حقیقت اب پوری دنیا مان چکی ہے لیکن ابھی بھی چاہے افغانستان ہو یا بھارت ہو یا وہاں پہ باقی جو قوتیں ہیں ان کی طرف سے بار بار یہ الزام لگایا جانا کہ طالبان کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے طالبان جو ہے وہ پاکستان نے پیدا کیا اگرچہ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ نوے کی دہائی میں جب وہاں پہ سبل وار ہوئی تو یہ وہاں سے یہ قوت بن کر ابرے اور یا افغانستان کے بچے ہیں لیکن دوسری طرف پاکستان کی جو قربانیاں ہیں بریگیڈیئر صاحب نے بھی جس طرف اشارہ کیا کہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی ترقی میں وہاں پہ جو معاشی استحقام آیا جو کسی حد تک آیا اس میں نہ بھارت کا کبھی کردار اتنا مؤثر رہا ہے نہ امریکہ کا رہا ہے اس میں پاکستان کا کردار رہا ہے ہم اگر سپورٹس کے حوالے سے بات کریں تو افغانستان کی جو موجودہ کرکٹ ٹیم ہے جو اب دنیا کی سطح پر ایک مضبوط ٹیم کی طور پر اُبر رہی ہے وہ سارے جو لوگ ہیں اس میں زیادہ تر یہاں پہ پشاور میں وہ کھیلتے رہے ہیں پاکستان نے وہاں پہ کرکٹ ڈیولپ کیا پاکستان کی جو سینئر کھلاڑی ہیں انہوں نے ان کی کوچنگ کی باقی میدانوں میں بھی کھیل کے میدانوں میں بھی ٹوریزم کے حوالے سے وہاں پہ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہاں پہ کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی پاکستان کا ہمیشہ ایک مؤثر اور مضبط کردار رہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب امراللہ سالے جیسے لوگ اشرف غنی جیسے لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو وہ یہ باتیں بھول جاتے ہیں اور جو منفی ان کی ذہنیت ہے اس کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں سر آپ اس کو سیاسی طور پر کیسے دیکھتے ہیں آپ کا تفسر اس پر ہم جانے دیں میرے لیے ان تمام مسائل کی طرف دیکھنے کا ایک نہج یہ ہے کہ میں اپنے ملک اور اپنے قوم کے حوالے سے چیزوں کو دیکھو بھارت اور پاکستان کا تعلق سب کے سامنے واضح ہیں بھارت ہمارا ایک دشمن ہے یا آپ اس کو کمپیٹیٹر کہیں وہ تو وہ کچھ کرے گا جو وہ کر رہا ہے سوال یہ ہے کہ میرا ملک اور ہم کیا کر رہے ہیں میں اس کو اپنے ملک کی اپنے قوم کی ناکامی کا اطراف کرتا ہوں کہ افغانستان جیسے ملک جس میں اور پاکستان کے لوگوں میں ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہماہنگی پائی جاتی ہے اگر پاکستان کے کسی اور کسی بھی ملک کے ساتھ ہوں لیکن اس سب کے باوجود ہم ان کے ہاں اپنے لیے کوئی خیر کا جذبہ پیدا نہیں کر سکے میں اس کو ناکامی سمجھ دیتا ہوں اور وہ ناکامی بھی اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے افغانستان کے بارے میں جو پالیسیاں تشکیل دی وہ پالیسیاں شاید ہم سیکیورٹی سنڈروم میں رکھ کے چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں بھارت اس کے مقابلے میں چیزوں کو دوسرے طریقے سے دیکھتا تھا لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں کے عوام کو کب افغانستان کے ساتھ پالیسی اختیار کرنے میں اس کو شامل کیا گیا کتنی دفعہ ہمارے پارلیمنٹ میں افغانستان کے مسئلے پر افغانستان کی طرف پالیسی پر کوئی بات کی گئی ابھی ریسنٹی یمن کے بارے میں ہم نے دیکھا مسئلہ پیدا ہوا ہمارے پارلیمنٹ پر پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہوئی اور ہمارے کلیکٹیو وزڈم نے ایک پالیسی اختیار کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یمن کے بارے میں پاکستان کی پالیسی بہترین رہی ہم سعودی عرب اور ایران دونوں سے ایک فاصلے پر رہے اور اس کی گواہ ہے اس وجہ سے افغانستان کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو اس میں شامل ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں افغانستان کے مسئلے سے براہراست میرا صوبہ متاثر ہو رہا ہے لیکن افغانستان کی طرف پولیسی بناتے ہوئے میرے صوبائی اسمبلی کے ممبران اور میرے مشہران کو کس حد تک اس میں شامل کیا گیا ہے اس وجہ سے اس پر قومی سطح پر ایک پورا ڈیالاغ اور ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ آخر افغانستان ان ستر سالوں میں ہم اس کو اپنا قریب کیوں نہیں بنا سکے باوجود اس کے تو اگر ایڈیر صاحب نے ذکر کیا ستر ہزار قربانییں بھی ہم نے دی ہے ہم نے پاکستان کو اجار دیا کلشن کوف کلچر یہاں پر آیا یہاں پر منشیات کا عام ہو گئی ہمارے ہاں ملٹنسی آگئی یہ سارا سب کچھ انہی پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو افغانستان کی طرف سے ہم نے اس پرسپیکٹیو میں دیکھ کے اختیار کیا اس وجہ سے ہم سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پر میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو یہاں مل بیٹھ کے اس پر بحث مباعثہ کرنا چاہیے کہ ہمارے لئے کیا طریقہ بہتر ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو کلیکٹیو ویزٹم ہے اس پر بحث مباعثے کے بعد جب یہ نکلیں گے اٹھیں گے تو وہ پالیسی پاکستان کے پاکستان کے عوام کی پاکستان کے افواج کی یہ سب کے بہتری میں ہوگا اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے ہم اگر ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پہ کم و بیش کوئی پچاس سال تک جبکہ زہر شاہ کی حکومت تھی یا وہ اس کے اقتدار کے مالک تھے تو افغانستان کا جو کردار تھا وہ پاکستان کے حوالے سے اور باقی ممالک کے حوالے سے ایک غیر جانب دارانہ تھا چونکہ وہاں پہ اندرونی طور پر استحکام تھا تو وہ استحکام ہمیں ان کی خارجہ پالیسی میں بھی نظر آ رہا تھا لیکن جب ان سے اقتدار چھینا گیا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پھر یہ منفی جو سوچ تھی اور پروپیگنڈی کی جو سیاست تھی وہاں پہ شروع ہوئی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے کہ جہاں پہ چیلنجز نہیں ہوتے ہیں ہم اگر پاکستان کی بات کرے تو یہاں پہ بھی پاکستان کو بھی اندرونی طور پر بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا رہتا ہے اس کے باوجود پاکستان نے ترقی کی پاکستان ایک نیوکلئر پاور ہے پاکستان ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ گرو کر رہی ہے یہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ پروان چل رہی ہے یہاں پہ تعلیمی ادارے یہاں پہ طبیعی ادارے یعنی ہر جو سیکٹر ہے لائف کا وہ ترقی اس لیے کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر اور اپنے ملک کے اوپر اور اپنے کام کے اوپر فوکس کیا ہے بجائے جس طرح کی افغانستان کر رہا ہے کہ اندرونی جو ناکامیہ ہیں اس کو کسی دوسرے کے گلے میں ڈالنے کی برگیڈیر صاحب آپ سے ایک اور چونکہ امپورٹنٹ ایشوی ہم دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں پھر ہم عمران خان صاحب کی طرف بھی آئیں گے یہ جو حال ہی میں اسلام آباد میں نجیب اللہ علیخیل صاحب کی صاحبزادی کی جو واقعہ ہوا اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ افغان حکومت نے بہت جلدبازی میں فیصلہ کیا اپنے جو ڈپلومیٹس تھے ان کو بلائے غیر سفارتی طریقہ تھا انڈ ڈپلومیٹک طریقہ تھا جو ڈپلومیٹک نامز ہوتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھا اور بعد میں وہ ثابت بھی ہو گیا کہ ان کا ارادہ کچھ اور تھا اور اس طرح ہوا نہیں تھا کچھ اس سوال کا جواب بردینے سے پشتر بسد احترام اختلاف کہ پاکستان کی حکومت کی ناکامی ہے پاکستان کی حکومت کی ناکامی نہیں ہے کہیں بھی پاکستان کی حکومت کی کامیابی یہ ہے کہ امریکنز کو افغانستان کے مختلف گروپوں کو اور مجاہد اب یہ طالبان کو میز پر مذاکرات کے میز پر لاکھیں بٹھا دیا ان کے آپس کے اختلافات کے باوجود آپس میں بٹھا دیا جو امریکنز اور طالبان کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوا وہ بھی پاکستان کی ہی کامیابی ہے اور پاکستان کے وجہ سے ہوا جو افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے ہو رہی تھی یہ ایک طرح سے انسرجنسی تھی اور یہ پاکستان آرمی دنیا کی واحد فوج ہے جس نے اس دہشت گردی کے خلاف کامیابی کے ساتھ اپریشن کیا اور الحمدللہ گورنمنٹ کی ریٹ واپس ان علاقوں میں قائم کی جہاں پہ بارڈر سے ان کے درمیان دہشت گردی ہو رہی ہے درست پاکستان گورنمنٹ نے پورے بیلٹ کے ساتھ بہت کلیل عرصے میں جو باہر لگائی جہاں سے نہ اب دہشت گردی ہو سکتی ہے نہ اب سمگلنگ ہو سکتی ہے لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ افغانستان نے اور ہندوستان نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا کبھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا نہ کریں گے اور یہ اب سے نہیں ہے اور یہ پاکستان کے عوام کیا پاکستان کی حکومت کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کی ناکامی نہیں ہے کہ ان کے دل میں ہم نے اپنے جگہ نہیں بنائی نہیں جس بندے نے جس حکومت نے جس ملک نے شروع سے بہت رکھا ہوا ہے اس بہت کو آپ کیسے کر سکتے ہیں دور اور یہ بہت ابھی کاری ہیں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب سکھوں نے اٹیک کیا تھا اس وقت یہ افغان فوج ساتھ کوس تاریخ یہی بتا رہی ہے ساتھ کوس کے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی یہی پھٹھان جو اکوڑا خٹک ورمان کی شریف میں لڑ رہے تھے یہ گئے ہیں ان کے پاس یہی محمد زیوالی یہی شاشو جاوالی فوج یہی افغانیوں کی فوج بیٹھی ہوئی تھی اور بتایا ہے کہ ہمیں آپ رینفورسمنٹ ہمارے ساتھ کوئی مدد کرے کمک ہمیں دے نہیں دی انہیں یہ اختلافات اُس زمانے کے ہیں یہ ہم نے نہیں پھال رکھے ہوئے ہیں یہ انہوں نے پھال رکھے ہوئے ہیں گزارش ہی ہے جی اور قطع کلامی کے لئے ماظرہ سیونٹی تری میں جب یہ ہوا تو وہاں پہ سرکاری ریڈیو سے سردار دعوت خان نے یہ اعلان کیا کہ افغانستان کا کوئی دشمن نہیں ہے سوائے پاکستان کے پاکستان نے اگرچہ ہمیشہ ایک مضبط کردار ادا کیس کی میں نہیں یہی ہے یہی ہے اسی طرح چاہے کوئی بھی برسر اقتدار ہو صرف ایک طالبان کے قلیل عرصے کی حکومت کے ہمیشہ وہاں سے پاکستان کے اندر پاکستان کے خلاف بات ہوئی ہے پاکستان کے اندر دراندازی ہوئی ہے ایک صورت میں یا دوسری صورت میں یہ ابرگیڈیس صاحب علی خیل کے ایشو پہ تھوڑا سا علی خیل کے ایشو میں یہ بھی ذہن میں رہے بکاس اب گھر کے اندر چار گاڑیاں کھڑیے وہ خاتون نکل رہی ہیں اس کے باوجود گارڈز ہے وہ ساتھ نہیں لے کے جا رہے انفام نہیں کر رہے ٹیکسی میں بیٹھ کے اس کے باوجود موبائل ڈیلیٹ کر دیا موبائل ڈیلیٹ کر دیا یہ ذہن میں رہیں کہ یہی ہے ابھی تک انفارمیشن کہ وہ یہ خاتون سائبر اس میں یہ ماسٹرز کر رہی ہے تعلیم حاصل کر رہی ہے تو ان کو ایکزیکلی پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے یہ چیزیں چلتی ہیں کس مقصد کے لیے یہ وہاں سے نکل کے پنڈی پنڈی سے نکل کے یہ دامانکو دامانکو سے نکل کے یہ ایپ سیکس والے ایریا میں آ رہی ہے اور گھر سے شارٹ وہ بیٹھ رہی ہے اور اس کے باوجود انڈیا کے اسی وقت تین سو سے زیادہ وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یورپ میں جو دیس ان فو لیب تھا وہ کس کا تھا انہی کا تھا ہاں ہماری یہ ناکامی ضرور ہے کہ کچھ ہمارے اپنے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور کچھ افغانستان والے شامل ہو کے پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں تو اگر اس سے پہلے کہ اس بات کی کوئی تحقیق ہوتی یہ بات سامنے آتی اور پھر کوئی بات کرتے پھر کوئی بات بنتی جے امران صاحب آپ کمنٹ کیجئے گا کہ تفتیش اور تحقیقات کا انتظار کیے بغیر انہوں نے اپنا سفارتی عملہ بھی وہاں پہ واپس بلائے اور پاکستان پہ ایک الزام لگانے کا الزامات لگانے کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ بھی شروع ہوا جس طرح برگیوڈیر صاحب نے فرمائے کہ یہاں پہ بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے کہ جو ان کے لیے ان کی طرف سے کھیلتے ہیں آپ اس سارے ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ ڈیپلومیٹک نومز کی کس حد تک خلاف ورزی ہوئی یہ ایک ایمیچور سٹیپ تھا اس طرح کے ڈیپلومیٹک جو پرابلمز ہیں وہ کریئٹ ہوتے ہیں بڑے کنٹریز کے درمیان ریش سوویت یونین اور یونائٹی سیٹس آف امریکہ کے درمیان کئی دفعہ کریئٹ ہوئے ہیں ساؤڈ چائنے سی میں ڈیلی بیسس پہ یونائٹی سٹیٹس اور چینہ کے درمیان مرج ہوتے ہیں لیکن میکسیمم ریسٹرینڈ ایکسرسائز کیا جاتا ہے کنکلوزن تک پہنچ کے پھر ایک سٹیپ لیا جاتا ہے جب تک چیزیں ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم نہ ہو تب تک سٹیٹس رییکٹ نہیں کرتے یہ ان کا ایک سٹریٹیجک کلچر کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے ڈیفنس پالیسی کا ایک امپورٹنٹ جز ہوتا ہے ویڈاوٹ کنفرمیشن اگر آپ رییکٹ کرتے ہیں تو ایٹس مین کہ اس کے پسے پردہ کچھ اور محرکات ہیں انہیں ویٹ کرنا چاہیے تو انہیں کوپریٹ کرنا چاہیے تک کنکلوزن کا اور انہوں نے نہیں کیا اور یہ ترجامل انڈیا کا بھی اسی طرح رہا ہے اگر آپ انڈیا کے ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا جو ڈراما رچایا ایک بہانہ بنا کے یا اس سے پہلے جو ممبئی اٹیکس تھے تو اس سے پہلے بھی میں ان دونوں کے جو ایک منٹالیٹی ہے اس میں کافی ریزیمبلنس ہے کیونکہ دونوں ایک وار کریٹ کر لانچ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اگرنس اور انفارچنیٹلی یہ اس ریجن کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ریجن کے کئی سٹیٹس نے کبھی بھی ایک مچور بیہیوئر کو ڈسپلی نہیں کیا آج ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ ایکزامپل یورپی یونین کی دیکھئے پرابلم جرمنی اور فرانس کے بھی تھے پرابلم مٹلی اور جرمنی کے بھی تھے اور وہ پرابلم ان کے یہاں سے زیادہ سویر تھے ان کے بارڈرز ایشو بھی تھے سینکروں سال تک ان کی دشمنی رہی ان کے ایک نامکس ایشو تھے یہاں سے زیادہ وہ جنگیں لڑ چکے تھے لیکن انٹ دی انڈ میں انہوں نے سیکھا اور انہوں نے اپنے بارڈر ڈسپیوٹس کو سالت کیا اور ایک کوپریٹیو مکینزم ایوالف کے جو پورے ریجن کی ترقی کا باعث بنا اب اگر اس ریجن میں پرانے جو بیہیوئر پیٹنزیں ان کو گیو اپ نہیں کیا جاتا اور ایک کوپریٹیو سوچ لیکن آگے نہیں گئے تو بہت شکریہ امران خان صاحب آپ کا پرگیڈیر ریٹائر سید اللہ خان صاحب آپ کا پروفیسر ڈاکٹر عبدالروف صاحب آپ کا بھی شکریہ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں کا الزام کسی دوسرے کو دینے کی بجائے اگر اپنے مسائل پر خود توجہ دیں اور ایک مصبت سوچ لے کر آگے بڑھیں تو افغانستان کو بھی یہی چاہیے تو اس کے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے جہاں تک پاکستان کے کردار کی بات ہے پوری دنیا مان چکی ہے کہ نہ صرف افغانستان کے حوالے سے بلکہ عمومی طور پر بھی پاکستان کا ہمیشہ ایک مضبت کردار رہا ہے اور اس کردار کو ماننے کے لئے ہمیں افغانستان سے کسی سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے پاکستان ہمیشہ امن میں حصہ دار رہا ہے جنگ میں نہیں رہا پاکستان نے کوشش کیے کہ افغانستان میں امن ہو پوری دنیا میں امن ہو پوری خطے میں امن ہو اور اس کے لئے ہماری سفارتی سطح پر کوششیں بھی ہمیشہ جاری رہتی ہیں اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اس حوالے سے بہت واضح ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی